کہ دربار کے اندر پر تمیزی یہ چل رہی تھی آپ کے ملیدین جب تضاد بڑھیں تو اس کے اندر صد جہاں مرتضا خان 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 اعظم یہ سب سے بڑے لوگ تھے گورنمنٹ کے جو ٹاپ کے تھے خان اعظم اور اکبر بادشاہ نے ایک مانکہ دنیا تھا تو خان اعظم کی بات جہاں وہ ٹالتا نہیں تھا اس لیے خان اعظم آپ پر بادشاہ کو ڈاک نہیں دیتا بات اکبر مذہب کی کر دیتا اکبر بادشاہ نے جب یہ ساری اسطلاحات نافذ کر دی اسطلاحات نافذ کی تو خان اعظم نے سب سے پہلے روک اور مجددل بسانی رحمت اللہ علیہ نے ختم کھا فرمان عزید کوئے بادشاہ کو روکو اے مچینوں سے اسے باز کرو اسے کہو کہ یہ اسطلاحات ختم کرو اور یہ بدعات ساری ختم کرو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن پر عمل ہونا چاہیے میرے ربی ہے جو فرمایا اس پر عمل ہو اکبر بادشاہ ڈر رہا وجہ یہ ہے کہ جب یہ مجددل بسانی جس دن مائلہ ہوئے تھے اس دن اس نے دھاپ دیکھا تھا کہ شمال کی طرف دلی سے شمال کی طرف شمال کی طرف سے ہوا چاہیے ان صحابہ نے تخت سمیت بادشاہ کو اکبر بادشاہ کو اڑا کے پھین کیا سات دن تک اور اکبر بادشاہ کی زبان نہیں ہی زبان سے کچھ لفت اتنی ہے بھٹ کہ زبان سے کچھ مونے ہی جاتا اکبر بادشاہ نے اعلان کروا دو کہ جو چاہے وہ عمل کرے جو چاہے وہ عمل نہ کرے اس کے لیے ہم ایک دن دربار لگاتے ہیں اب اکبر بادشاہ ایک دربار لگا لیں آپ سنیے ذرا بجتین نے کیا قبال کیے یا آپ کا پہلا انتحان شروع ہوا تب نہیں شروع اکبر بادشاہ نے اعلان کر دیا میرے محل کے اندر دو دربار لیں گے ایک دربار اکبری ایک دربار محمدی دربار اکبری کی سجایا گائے گا دربار محمدی سے جائے آجائے گا اور لوگوں کو اجازت ہوگی جو چاہے کرا جائے جو چاہے ہی در آجائے جدہ چاہو چلے گا اس کے بعد تم مجدد الفیسانی رحمت اللہ کو بتایا گیا کہ حضورت پر بادشاہ نے اعلان کیا کہ دو دربار لگیں گے آپ نے فرمایا اس کو کہہ دو یہ برطمیجی مت فرو تم تبا ہو جاؤ گے ایسا مت فرو دربار محمدی ہی ہے اپنا دربار اکبر برابر میں مت لگا لیکن اس نے اعلان کر دیا اب سنیئے دربار کیسے لگا اپنی قریب اس نے دربار اکبری لگایا ریشم ملوایا گیا ریشم کی چادریں بھی چاہو ریشم لگاؤ گھر صورتی پودے لگاؤ دربار گھر صورت ہونا چاہیے لگری ٹوپ کیس طور ہونی چاہیے تمام بہترین جو شانی بابچی ہیں وہ کھانے پکھائیں کھانے کی تمام اقسام باہر کی جائیں یہ دربار اکبری کی سائیں ہیں اور برابر میں مقابل میں دربار اکبری محمد ہی بناتی پرانی ذری سیجھتیا اور کھانی جوئیں وہ کہ برد مزار کے دویہام آدمی ہی نہ کھائے اور کہاں آپ تمہارا استیار ہے کہ جو دوباری محمدی میں جانا چاہتا وہ ادھر چلا جائے جو دربار اکبری میں جانا چاہتا وہ ادھر چلا جائے جب مجید عظم سامی رحمت اللہ راہی کو پکا چلا آپ نے سرمایا میں خود کر جاؤں گا یہ آپ کی دربار میں انٹری ہے ہم جو آئے گے اپنے مریدوں پھرییا باقشاہ نے یہ آئے کر دیا اوپر وہ بیٹھا ہو دربار کھڑی ہے نیچے دربار اکبری بھی لگیا دربار محمدی بھی لگیا دربار اکبری لگا سائی خوبصور اچھی دربار محمدی لگا کوئی بھی خوبصور اچھی اس نے نہ کی مجتدد بے سانی خان آدم کے ساتھ مرتضاء کے ساتھ صدرے جہان کے ساتھ اپنے مریدین کے ساتھ آپ دربار محمدی میں جا کے باٹھ گئے دربار اکبری میں لوگ بیٹھنے لگے اٹھ سید زانہ دربار محمدی سے اٹھ کے دربار اکبری میں جانے لگا اس لیے کہ وہ پر باہشاہ کا ملانم پر میری ملازمت بچ جائے جب وہ اٹھ کے جانے لگا مجتدد الفیسانی کا ایک مرید بولا اے سید زادے کل جب قیامت کو تیرے نانے کا دربار لگے گا اب تھی دل جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ کتنا جمعہ کہنا تھا کہ سید زالہ بیچ میں واپس پڑھ گا سبحان اللہ مجتد الفیسانی رحمت اللہ کے ساتھ بیٹھ مجتد الفیسانی جب روٹی شروع ہوئی وہ اکبر باشا اوپر دیکھ رہا ہے نیچے جب روٹی کہا رہے ہیں یہاں مزے مزے کے کھانے دربار محمدی میں کوئی زائفہ کی پیسی نہیں آپ جب کھانا آپ شروع کیا کھانے آدم آپ کے ساتھ ہیں مرتضا ہاں صدرے جہاں آپ کے مرید غنید کر باکیسہ مدر آپ نے لکمہ مومے لیا اور نیچے سے ایک مٹی اٹھا دے مٹی اب اٹھا دے رو رکھی اور آپ نے ایک مرید سے کہا کہ میں تمہیں مٹی پر دیکھ رہا ہوں تم نیچے اتھر کے اس سر پل ایک بائرہ لگا دے دربار محمدی کے پورے جنے وہ نیچے گیا مرید آپ نے جو مٹی ہاتھ میں پکلی ہے اور لکمہ جو ہے وہ پہلے سے کھا لیا کیوں ایسا ہوں کہ یہاں کٹھان دربار محمدی کا جیسا بھی ہو دنیا سے نظیر تکیم کھانا ہے وہ نے کھا لیا دوسرے جا کے کہا رہا کہن شاہ وَمَا رَمَئِتَ اِسْرَمَئِتَ وَلَا كِمْنَ اللَّهَ رَمَا مجدد غسانی نے یوں مٹی دے کے دربار اکبری کی طرف پھینک مٹی کا پھینکنا تھا کہ اتنی تیہ سو گھرم صرف ہوایی گرم ہوا چلی ہوا میں خیمیں اکھے رہی خیمیں اکھے رہے میں سے جتنی تھی وہ اکھنی وہ جو کلہ ہوتا ہے وہ میں سے اکھنی اکھن کے دیر وہ اوپر کئی بندے مر گئے اور ہوا اکھنی تیہ چلی کہ بادشاہ بالکلی سے اکبر بادشاہ بھک رہا تھا وہ دروازے کا اقوال کی تیہی سے ایسے ایسے کلی دیکھا آپ نے کہ جب ہوا چلتی ہے تو یوں لگتا ہے وہ سات مرتبہ اکبر بادشاہ کے سر میں لگا سات دن اکبر بادشاہ جیا سات میں دن مر گیا سبحان اللہ اس کرامت سے مجدد گسانی پوری ہمریہ میں ہندوستان میں پاکستان میں ایران تک آپ کی شورت پہل گئی سب لوگ آپ کے مرید ہو گئے آپ وہاں سے پوافیس بڑھتے جہانگیر اس کے بعد جو ہے وہ تخت نشی ہوا لیکن بدعات بھی بھی جاری جو چیزیں وہ کرتا تھا جہانگیر بھی وہی بڑھتے کے لگا ہے آپ مسلسل خط لکھ رہے ان چیزوں سے باز آ جاؤ آپ کے مریدی بڑھنے لگے آپ نے فرمایا جتنے بھی سوٹ